جیو گروپ میں کام کرنے والے معروف صحافی سہیل وڑائچ صاحب سڑک کنارے ڈاکٹر صاحب کا وہ ایک انٹرویو لے رہے ہیں دونوں پھٹ پات پہ بیٹھے ہوئے ہیں سہیل وڑائچ صاحب کا سوال ڈاکٹر صاحب سے کہ زندگی میں کوئی پشتاوا رگریٹ تو فرماتے ہیں ہاں اس ملک کی خدمت کرنے کا مجھے پشتاوا ہے میں ہالینڈ میں ہوتا تو وہاں میں پروفیسر ہوتا وغیرہ وغیرہ جو کچھ پاکستان کی ہر گورمنٹ نے ڈاکٹر صاحب کو دیا ان کے کسی بھی ملک میں اس چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا اسلام علیکم اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان جوان سرخ و سفید رنگت والے شخص تھے ایٹمی دھماکوں کے بعد وہ ایک جگہ تقریر کر رہے تھے حاضرین سے مخاطب ہوئے اور کہا چاگی کے پہاڑوں کو سفید ہوتے ہوئے دیکھا دھماکوں کے بعد سیاہ پہاڑ سفید ہو گئے تھے یہ کہتے ہوئے ان کا اپنا رنگ سرخ ہو چکا تھا یہ تھے وزیر اعظم میاں نواز شریف میڈیا رپورٹس کہتی ہیں کہ میاں صاحب دھماکے کرنے کے حق میں نہیں تھے برحال اس کا کبھی انہوں نے برملہ اظہار نہیں کیا ناظرین گیارہ مئیس انیس سو اٹھانوے کو بھارت نے پانچ اٹمی دھماکے کر کے ساؤتھ ایشیا میں طاقت کا توازن بگاڑ دیا تھا سارا پاکستان فکر من تھا میڈیا خاص طور پر نامور صحافی اپنی پریشانی اور مسکمل میں ملکی سلامتی کو پیش آنا والے خطرات کا برملہ اظہار کر رہے تھے مجید نظامی مرہوم نے کہا میاں صاحب اگر آپ نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں دھماکے نہ کیے تو قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی برحال یہ فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان کو دھماکہ کرنا ہے یعنی دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارے پاس بھی ایٹم بم موجود ہے پاکستان اس سے پہلے کمپیوٹر ٹیسٹ کر چکا تھا امریکہ نے پاکستان پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ دھماکے نہ کرے اور ڈیولپمنٹ کے لیے چند ارب ڈالر کی بھی پیش کش کی لیکن پاکستانی قوم اس موڈ میں بالکل نہیں تھی بھارت نے انی سو کھتر میں پاکستان کو دو لخت کر کے کمزور کیا ہوا تھا اب اس کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں جورت مندی کا مزارہ نہ کرنا پاکستان کے مستپل کو خطرے میں ڈالنا خط تھا لہذا اٹھائیس مئی کو پاکستان نے پانچ ایٹمی دھماکے کیے اور دو دن کے بعد یعنی تیس مئی کو چھٹا دھماکہ کر دیا ڈاکٹر سمر مبارکمند کے مطابق موقع پر موجود انجینئر نے بٹن دبایا اس کے بعد یہ بات واضح ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان کے یہ بیانات کہ میاں نواز شریف بٹن دبانے سے انکار کر رہے تھے اور پھر میں نے بٹن دبایا باطل ہے میں اس طرف آتا ہوں کہ اس بم کا خالق کون ہے عوام اور خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم نے ایٹم بم کیوں بنایا اور اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے چلانا تو ہم نے ہے نہیں بہت سے لکھاری حتیٰ کہ سائنس دان بھی یہ کہتے ہوئے سنے جا سکتے ہیں کہ یہ پیسہ تعلیم اور صحت پر خرج ہوتا تو عوام کی حالت بہتر ہو سکتی تھی ناظرین ایٹم بم ایک ڈیٹرنس ہے یہ ذرا میرا امپورٹنٹ نکتہ ہے برائی مارنبانی اس پہ غور فرمائیے گا ڈیٹرنس کا مطلب ہے رکاوٹ یا ایسی طاقت جو کسی ایکشن کو روک سکتی ہو ایٹم بم دوسرے مبالک کی اگریشن یعنی حملے کو روکنے کے لیے ہے ہمارا ملک تو کمزوری دکھانے کا خمیازہ انیس سو ختر میں بغت چکا اس کے بعد سے اب تک ہمارے ملک کو ایٹم بم نے ہی سلامت رکھا ہوا ہے اگر ملک کو ایٹمیٹ ڈیمیج کا خطرہ ہو مثلا جو حال اس وقت اسرائیل گزا کا کر رہا ہے اگر خدا انخواستہ کوئی ایسا موقع آ جائے تو پھر ایٹم بم اور مزائل کا استعمال لازم ہو جاتا ہے بھارت کو بھی معلوم ہے کہ اب پاکستان پر حملہ نہیں کیا جا سکتا اس نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملہ کا انتہائی خطرناک ہتھیار جسے ہم فیفت جنریشن وارفیر کہتے ہیں اس کا استعمال کر رہا ہے یہ ایک علیدہ موضوع ہے اس میں میں پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں جو کہ میرے یوٹیوب پہ موجود ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھیں واپس یوم تکبیر اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرف آتے ہیں ایٹم بم بنانے میں اہم کردار ادا کرنے کی وجہ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو موسن پاکستان کہنا نائنصافی ہوگی موسن پاکستان صرف ایک ہے اور وہ ہیں محمد علی جناح قائد عاظم ایٹم بم بنانا ایک لمبی کہانی ہے اس کے بہت سے پہلو ہیں کسی ایک پہلو کے لوگوں کو انداز کرنا اور کریڈٹ صرف ایک شخص کو دینا یہ انتہائی نائنصافی کی بات ہے اگر صرف ٹیکنیکل اور سائنٹفک پہلو ہی دیکھے جائیں تو ایٹم بم بنانے کی بہت سی سٹیجز ہیں ہر سٹیج کا ایک ایکسپرٹ ہے میں سمجھانے کے لیے ایک کمپلیکس چیز لے لیتا ہوں یعنی ہیومن باڈی سے زیادہ کمپلیکس کوئی چیز نہیں ہے آپ اس میں دیکھیں کہ کوئی دل کا ماہر ہے کوئی جگر کا ماہر ہے کوئی گردوں کا ماہر ہے کوئی فیپڑوں کا ماہر ہے کوئی خون کے خلیوں کا ماہر ہے تو انسانی صحت کو قائم رکھنے کے لیے کریڈٹ صرف ایک ڈاکٹر کو دے دیا جائے تو یہ نائنصافی کی بات ہے یہ ایک ٹیم ورک ہے جیسے ایٹم بم بنانا بھی ایک ٹیم ورک تھا پھر مٹیریل کہاں سے کس کس ملک سے کیسے کیسے دستیاب ہوا پھر امپورٹنٹ بات ہے جناب اسحاق خان سابق صدر پاکستان انہوں نے کیا کردار ادا کیا اور پھر سب سے بڑھ کر افواج پاکستان نے کس طرح کیا کردار ادا کیا یہ جاننے والے جانتے ہیں اور ہم ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ اس نے ایٹم بم بنائیا میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جو رول ہے اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش نہیں کر رہا میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ٹیم میں جو بہت سے لوگ تھے ان سب کا کریڈٹ ایک شخص کو دے دینا یہ انتہائی نائنصافی کی بات ہے کریڈٹ سب کے حصے میں جانا چاہیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کچھ پریشانیوں کا سامنا کیوں کرنا پڑا میں ذرا ڈھکے چھپے الفاظ میں بڑی مختصر سی بات کروں گا ان کا اسٹیبلشمنٹ میں کوئی دشمنت تھا نہ کوئی ان سے ان کی خدمات کا کریڈٹ چھیننا چاہتا تھا انسان کی ایک پروفیشنل ابیلٹی ہوتی ہے دوسرا اس کی اپنی شخصیت ہوتی ہے بعض افعہ شخصی کمزوریوں یا خواہشات کی وجہ سے انسان کو حضیمت اٹھانا پڑتی ہے انہیں نے کچھ ایسے ایکشنز کیے جو ملک کے حق میں نہیں تھے یعنی ملک کے لیے وہ بہتر نہیں تھے پھر آپ کو معلوم ہے اتنا بڑا کامجاب سائنٹسٹ ہو ایٹم بم بنا چکا ہو اور وہ بھی ایک اسلامی ملک کے لیے تو کیا دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہر وقت اس کے پیچھے نہ لگی ہوں گی کچھ نہ کرنے والے کاموں کی اطلاع امریکی صدر تک پہنچائے گئی کچھ نہ کرنے والے میرا قطلب ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے جو کام سرزاد ہوئے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے اس کی اطلاع جو ہے وہ امریکی صدر کو پہنچائے گئی تو امریکی صدر نے ایک وقت میں جبکہ جنرل پرویز میں شرف جو کہ اس وقت صدر پاکستان تھے امریکہ میں تھے تو امریکی صدر نے بقاعدہ ان کو ایک وقت میں اپنے پاس آنے کی دعوت دی اور پھر سارے ثبوت ان کے سامنے رکھ دیا جنرل پرویز میں شرف کہتے ہیں کہ میں زندگی میں کبھی بھی اتنا بیک فٹ پہ نہیں گیا جتنا میں اس وقت کیا جبکہ میں اپنے سامنے ثبوت دیکھ رہا تھا بعد میں امریکہ نے یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو امریکہ کے حوالے کیا جائے کیونکہ وہ فردر انویسٹیگیشنز کرنا چاہتے ہیں آگے جانے سے پہلے یہ میں بتاتا چلوں کہ میں یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں جیو گروپ میں کام کرنے والے معروف صحافی سہیل وڑیچ صاحب سڑک کنارے ڈاکٹر صاحب کا وہ ایک انٹرویو لے رہے ہیں دونوں پھٹ پات پہ بیٹھے ہوئے ہیں سہیل وڑیچ صاحب کا سوال ڈاکٹر صاحب سے کہ زندگی میں کوئی پشتاوہ رگریٹ تو فرماتے ہیں ہاں اس ملک کی خدمت کرنے کا مجھے پشتاوہ ہے میں ہالینڈ میں ہوتا تو وہاں میں پروفیسر ہوتا وغیرہ وغیرہ جو کچھ پاکستان کی ہر گورمنٹ نے ڈاکٹر صاحب کو دیا ان کے کسی بھی ملک میں اس چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا پاکستانیوں اور خاص طور پر آنے والی نسلوں کو سکے کے دونوں رخ جاننا ضروری ہے یعنی دونوں کی معلومات دونوں اطراف کی معلومات ہونا بہت ضروری ہے ڈاکٹر صاحب کی خدمات کو بھی ایک نانچ کیا جانا چاہیے اور پھر ڈاکٹر صاحب کی گلتیوں سے گورمنٹ نے جس طرح ان کو محفوظ کیا اس کو بہت زیادہ تحسین کی نظروں سے دیکھا جانا چاہیے وہ قابل تعریف ہے یعنی میں یہ کہہ رہنے کی کوشش کر رہا ہوں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو خدمات سارا انجام دیں سپرب ان کو انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا اس کو اکنالج ہر صورت میں جیسے ہم کرتے ہیں کیا جارتا رہنا چاہیے لیکن یہ جو کچھ ویڈیوز ہیں یہ تو ہسٹری بنا رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ فٹ پات پہ بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے رگریٹ ہے کہ میں نے اس قوم کی خدمت کی تو یہ ویڈیو تو آنے والی نسلیں دیکھیں گی تو حقائق تو معلوم ہونے چاہیے میں اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جنرل پرویز مشرف پر جب امریکہ نے دباؤ ڈالا کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے انویسٹیکیشنز کرنی ہے ان کو ہمارے حوالے کرے تو بقول میر زفر اللہ جمالی جنرل پرویز مشرف نے ان سے بات کی اس وقت جمالی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر آزم تھے تو جمالی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جنرل پرویز مشرف صاحب کو کہا کہ اگر آپ نے ایسا کیا خواہ وہ آپ نے انویسٹیکیشنز کے لیے دیا یا وہ ادھر آکے انویسٹیکیشنز کریں ڈاکٹر صاحب سے تو قوم آپ کو نہیں چھوڑے گی جنرل پرویز مشرف نے ایک مرتبہ کہا کہ وہ میر زفر اللہ جمالی کو بحثیت انسان بہت پسند کرتے ہیں اور ان کی بہت عزت کرتے ہیں وہ انہوں نے بات میں ان کو اس سودے سے ہٹایا بھی لیکن وہ وجوہات یہ تھی کہ وہ ان کی پرفارمنس سے خوش نہیں تھے لیکن یہ جنرل صاحب کا کہنا ہے کہ وہ میر زفر اللہ جمالی کی بہت عزت کر دیتے ہیں جنرل مشرف نے ڈاکٹر قدیر خان کو محفوظ کرنے کے لیے معاملہ قبینہ کے سامنے رکھا ناظرین یہ بات سمجھ نے کیا کہ یہ معاملہ قبینہ کے سامنے گیا وہ اس لیے تھا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب اور ڈاکٹر صاحب کو محفوظ کرنا چاہتے تھے ان کا تحفظ کرنا چاہتے تھے اور قبینہ کے سامنے یہ کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب سے یہ گلتی ہو گئی ہے تو یہ آپ حیصلہ کریں کہ سب جو ہے اس گلتی کو ہم معاف کرتے ہیں اور یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے ٹیلیوین پہ اپیر ہوگے یہ بات کہہ بھی دیں گے اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ان کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا یا مرتے دام تک ان کو آزادہ نہ گھومنے پھرنے نہیں دیا گیا یا بیرون ملک میں ہی جانے دیا گیا میں میڈیا اور خاص طور پر نوجوان نسل پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ڈاکٹر صاحب کی حفاظت کے لیے کیا گیا شروع میں میڈیا کو ڈاکٹر صاحب سے اس لیے دور رکھا گیا چونکہ ڈاکٹر صاحب کی یہ نیچر تھی کہ وہ نہ صرف لمبی بات کرتے تھے بلکہ بہت مزے لے لے کر واقعات کو ذرا تھوڑا بڑھا چھڑھا کر پیش کرتے تھے دنیا میں ایٹم بام کے معاملے میں بہت سنسیٹیو ہے سو یہ اقدام سوچ سمجھ کر کیا گیا جب انہیں گھومنے پھرنے کی اجازت ملی تو ان کے اغواہ کے خطرے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کوئی انہیں اغواہ کر کے کسی دوسرے ملک لے جاتا اور ڈاکٹر صاحب سے نا جانے پاکستان کے خلاف کیا بیان دلواتا یا جو پاکستان کی جو یہ ٹیکنالوجی ہیں یا سائنٹفک سیکٹرٹس ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتا یا اغواہ کر کے ان سے اپنے لیے جو ہے ایٹم بام یا میزائل جنر بنوانا شروع کر دیتا جیسے کہ بہت سے رشن سائنٹسٹ کو امریکہ نے اغواہ کیا اور ان سے کام کروائے تو یہ جو کچھ گورنمنٹ نے ان پہ نظر رکھی ہوئی تھی یا ان کی حفاظت کر رہے تھے یا ہر وقت سیکیورٹی ان کے ساتھ رہتے تھی یہ ان کے لیے تھی ایک تو میڈیا اس بات کو نہیں سمجھتا اور پھر آنے والی نسلوں کو حقائق بھی نہیں بتاتا اور وہ یہ ہر وقت جو ہے یہ اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے سنسر نہیں پھلانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بڑی زیادتی کی بات ہے ناجوان یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی تمام حکومتوں نے ڈاکٹر صاحب کی بہت کمزوریوں اور غلطیوں کو نظر انداز کیا اور ان کی خدمات کو ہی لائم لائٹ میں رکھا کبھی حکومتی لیول پہ ڈاکٹر صاحب کے کبھی کسی قسم کا ان کے اوپر الزام یا کبھی قسم ان کے اخلاق بات نہیں کیے میڈیا کو بھی ان کو بم بنا لے والی ٹیم کا اہم حصہ سمجھتے ہوئے بس یہ حقیقت جان لیں صرف اتنی ہی بات ہونے چاہیے کہ وہ ایک بہت بڑی ٹیم کا اہم حصہ تھے ٹیم کے باقی ارکان کو بھی ایٹم بم یا میزائل بنانے کا کریڈٹ اسی طرح دیا جانا چاہیے جس طرح کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو دیا جاتا ہے پھر میں کہوں گا کہ محسن پاکستان قائد آزم محمد علی جنار اور کسی کو یہ ٹائٹل نہیں مل سکتا امید کرتا ہوں کہ حقائق جاننے کے بعد میڈیا اپنی سمت درست کرے گا اور باقی سائنس دانہ کو بھی کریڈٹ دے گا اور مختلف حدوار میں پاکستانی حکومتوں کی جانب سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر ازادہ نہ گھومنے پر پابندیوں کو تعریف اور تحسین کی نظر سے دیکھے گا یہ ان کے لیے پابندیاں تھی امید ہے کہ یہ محسن پاکستان اور سارا کچھ یہ کہ میں نے بٹن دبایا یہ یہ ساری بات ہیں جو نہ یہ حقائق میرے بیان کرنے کے بعد ختم ہو جانی چاہیے موسیقی